الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر برکیارک کو اس کے خفیہ مخبیر نے چندی لمحے پہلے اطلاع دی تھی کہ مازول عمرہ نے بڑے خیمے میں کوئی سازش تیار کی ہے وہ ٹھیک طرح سے ان کی پاتیں نہیں سن پایا تھا البتہ ان کی گفتگو میں سلطان توران شاہ کا نام بار بار آتا رہا تھا امیر برکیارک کے لیے یہ ایک نہایت اہم خبر تھی توران شاہ کی سلطانی اس کے لیے نہایت ضروری عمر بن چکی تھی اس نے اپنی ایاری سے بحری ممالک کو مازول کروا کر نہ صرف اپنا مقصد پالیا تھا بلکہ اس کی توقع کے مطابق اسے نائب السلطنت کا عہدہ بھی حاصل ہو چکا تھا اب اس عہدے کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ تمام مازول عمرہ کو اس حد تک بیبس کر دیا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہ رہی کہ اس کے خلاف آواز بلند کر سکے اس نے مازول عمرہ کی کاری نگرانی کے احکامات جاری کرتے ہوئے ان کی حرکات تو سکنات کے بارے میں پل پل کی خبر حاصل کرنے کا بندوبست کیا اس نے توران شاہ تک یہ قبر پہنچانا ضروری سمجھا وہ رات میں سلطان توران شاہ کے شاہی قیمے میں جا دھمکا توران شاہ اس کے بے وقت آمد پر جنجلا گیا تھا اب کیا بات ہو گئی بے وقت ہی مو اٹھائے چلے آتے ہو سلطان امیر برکیارک نے حیجانی لہجے میں کہا ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے مازول کردہ عمرہ آپ کے خلاف کوئی سنگین سازش کر رہے ہیں اسی لئے آپ کو باقبر کرنے چلا آیا ہوں تم جب بھی آتے ہو کوئی منحوس قبر ساتھ ہوتی ہے بھولو کیسی سازش پنپ رہی ہے سازش کی تہ تک پہنچنے کے لئے میں نے ان عمرہ کی کڑی نگرانی کا حکم دے دیا ہے میرے خیال میں وہ زخم خوردہ ہیں اسی لئے آپ کو منصب سلطانی سے معذول کرانے کے لئے کوئی لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں میرے منصب کی بات چھوڑو اس کے بارے میں میں نے انتظام کر لیا ہے مجھے کوئی معذول نہیں کر سکتا بہرحال اب آپ آرام کیجئے میں اس زمن میں مزید خوج لگا کر آپ کو متلاہ کروں گا البتہ میری ایک رائے ہے امیر برکیارک بولتے بولتے رک گیا تھا میں سن رہا ہوں اگر ان معذول عمرہ کو کل کے مارکے میں ہراول دستے میں بھیز دیا جائے تو آپ ان کی سازشوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں گے مجھے یقین ہے کہ درباری عشرت میں مبتلا یہ لوگ پہلے ہی حلے میں صاف ہو جائیں گے تمہاری تجویز معقول ہے مگر ابھی تک ان کے خلاف تم کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ وہ واقعی کسی جرم کے مرتقب ہو رہے ہیں سلطان محترم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کا نمخوار ہوں اور ان لوگوں سے میری کوئی دشمنی بھی نہیں میں تو کل تک انہیں جانتا بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ یہاں آنے پر ہی ان کی حرکات و سکنات معلوم ہوئیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی شاید تم صحیح کہتے ہو توران شاہ گیری سوچ میں ڈھوک گیا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں خود ہی ان کا بند بس کر لوں گا امیر برکیارک نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے باہر نکل آیا وہ گزشتہ چند دنوں میں سلطان توران شاہ میں پیدا ہونے والی ایک نئی تبدیلی بھام چکا تھا وہ کرتا وہی سب کچھ تھا جو امیر برکیارک اسے تجویز کرتا تھا مگر امیر برکیارک کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا کہ وہ خود فیصلہ کرے گا وہ خوشی سے سرشار اپنی خیمے میں چلا آیا ذو الامرہ کی لاشیں دیکھ رہا تھا وہ اپنی کامیابی پر اتنا غافل تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو سکا کہ اس کے تاقب میں آنے والا بیبرز توران شاہ سے اس کی تمام گفتگو سن چکا ہے اور وہ کل کے مارکے میں کی جانے والی اس سازش کے بارے میں اپنی ساتھیوں کو آگاہ کرنے جا رہا ہے متیودین کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک نرم بستر پر موجود پایا وہ دیر تک آنکھیں چھپکتا رہا اس کے ذہن کے پردوں پر فیجی پہاڑی پر پیش آنے والے واقعات گھومنے لگے وہ سمجھ چکا تھا کہ منگول قبیلے نے اس کی مدد کی ہے خیمے کے اندرونی بناوٹ پر غور کرنے سے اسے احساس ہوا کہ یہ خیمہ عام خیموں سے مختلف ہے اسے بخوبی یاد تھا کہ عموماً سرداروں کے خیمے ہی ایسی سجدج لیے ہوتے ہیں اس نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی درد کی شدید لہر نے اس کے پورے بدن کو جھنجوڑ رکھا تھا ہلکی سی کرراہ اس کے مو سے نکلی اس کی دائیں ٹانگ شدید دھک رہی تھی کسی خیال کے تحت اس نے اپنی ٹانگ کو ٹا ٹولا شاید اسے ٹانگ کٹ دیے جانے کا خرچہ ہوا ٹانگ اپنی جگہ موجود تھی البتہ اسے کسی ٹھوس شے کے ساتھ سختی سے بان دیا گیا تھا اس کا لباز بھی تبدیل کیا جا چکا تھا متیودین ایک لمحے کے لیے منگول قبیلے کی اتنی مہربانی پر حیران رہ گیا اس نے دوبارہ اٹنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا ٹانگ اس قدر سختی سے بان دی گئی تھی کہ اسے ہلانا جلانا دو بھر ہو رہا تھا متیودین کو اپنے حلق میں کانٹے چپتے ہوئے محسوس ہوئے اس نے نحیف لہجے میں آواز دی کوئی ہے متیودین کی آواز باہر موجود شخصی کان تک پہنچی اسے برقائی کان نے خاص طور پر خیمے کے باہر تائینات کیا تھا وہ زرگامی نہیں بلکہ منگول دستے کا سپاہی تھا وہ خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا اس نے متیودین کو ہوش میں دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے متحیر ہوا کیونکہ طبیب نے کم از کم چوبیس گھنٹے سے پہلے تک اس کے ہوش میں نہ آنے کی پیشن کوئی کر رکھی تھی جبکہ وہ آدھا دن گزرنے پر ہی ہوش میں آ گیا تھا محافظ سپاہی اس کی جانب مصطف سارانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا متیودین نے اس سے پانی مانگا اس نے پہلو میں موجود ایک سوراہی سے پانی چھوٹے سے کوزے میں بھرا اور اس کی جانب بڑھا دیا متیودین نے ایک بار پھر اٹنے کی کوشش کی مگر پھر ناکام رہ گیا محافظ سپاہی یہ دیکھ کر اس کے سرہانے کی جانب آ بیٹھا اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے سہارہ دے کر پانی پلانے لگا مقاہت کا غلبہ ایسا شدید تھا کہ اتنی سی مشقت میں ہی وہ پوری طرح ہامتنے لگا چل لمحو بعد اس کی سانسیں بھال ہوئیں محافظ برطن رکھنے کے بعد دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا تم بتا سکتے ہوگے یہ کونسا قبیلہ ہے یہ زرگامی قبیلہ ہے محافظ نے مختصرا جواب دیا متیودین سر ہلا کر رہ گیا پھر اس نے دوبارہ اسے مقاتب کیا تم جانتے ہوگے سرائے شہر یہاں سے کتنی دور ہے محافظ سپاہی اس کی بات سن کر مسکرانے لگا بلکل اگر میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا میں سرائے کا ہی رہنے والا ہوں اس کی بات سن کر متیودین کو ایسے لگا جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو اس نے بے اختیار ہو کر اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کے شدید جھٹکے نے اسے کرانے پر مجبور کر دیا تھا آپ آرام سے لیٹے رہیں طبیب کا کہنا ہے کہ آپ کو کچھ دن تک آرام کی ضرورت ہے آپ کا زخم کافی خراب ہو چکا تھا اگر ذرا سے بھی دیر ہو جاتی تو آپ کی جان جا سکتی تھی سنو تم ابھی کچھ دن یہیں تہرنا جب تک میں تندرست نہیں ہو جاتا تم سرائے مت لوٹنا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا میرا گھر بھی وہی ہے متیودین بیتابی سے بولا میں اپنے قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو عام سپاہی ہوں جب بھی مجھے حکم ملا سرائے روانہ ہو جاؤں گا بہرحال اب فکر مند نہ ہوں میں اپنے سالار سے آپ کے بارے میں بات کروں گا میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا کیا تم یہاں کے مکین نہیں ہو متیودین تذبذب میں بولا آپ کا اندازہ درست ہے میں چند دن قبل ہی ایک مہم کے سلسلے میں اپنے سالار کے ساتھ یہاں آیا ہوں اس نے کہا تم اپنے سالار کو مجھ سے ضرور ملانا میں خود اس سے بات کروں گا متیودین نے اسے ہدایت کی وہ سر ہلانے لگا اسی لمحے ایک چہکتی ہوئی آواز متیودین کے کانوں میں پڑی مجھ سے تم کیا بات کرو گے اناڑی عاشق متیودین آواز سن کر بری طرح چونگ پڑا یہ وہ آواز تھی جو اس کی سماعت میں ایک عرصے محفوظ تھی اور جسے سننے کو اس کے کان ترز گئے تھی وہ غیر شعوری طور پر کمر کے بل اٹھتا چلا گیا درد کا کوئی احساس تک اس کے بدن میں باقی نہیں رہا تھا اس کی نگاہیں بے چینی اور بے قراری سے اس آواز کے مالک کو تلاش کر رہی تھی اکم محرم 648 اسویکو منصورہ کے میدان میں گمسان کا رن پڑا سلیبی لشکر کی دفاعی حکمت املی کو بھی ناکام بنا دیا گیا بحری اور برجی ممالک نے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا بیبرس اپنے دستے کے ہمراہ دو دفعہ سلیبی لشکر کے قلب پر حملہ آور ہوا مگر اسے قلب میں زیادہ اندر تک داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا تھا بیبرس کے لیے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ توران شاہ نے اس کے کئی ساتھیوں کو ہراول دستے میں بھیز دیا تھا مازو الامرہ کے لیے جنگ لڑنا کوئی نئی بات نہیں تھی مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں تلوار چلانا بھی دھنگ سے نہیں آتا تھا وہ خصول علم میں اس قدر مجغول رہی تھی کہ انہیں کبھی فنون حرب میں مہارت حاصل کرنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا ان کی علمی صلاحیتوں نے ہی انہیں عالی مناسب تک پہنچا دیا تھا ایسے عمرہ کو فارس اقتائی نے تجربہ کر سپاہیوں کے ساتھ شامل کر دیا وہ نہ صرف سلیبی لشکر کے دانت کھٹے کرنے میں مصروف رہے بلکہ ان عمرہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نبھاتے رہے عمرہ کی زیادہ تعداد بیبرز کے ساتھ تھی یہی وجہ تھی کہ بیبرز کئی بار قلب پر حملہ آور ہونے کے باوجود پیچھے ہٹتا رہا امیر برک یارک کے رچائے ہوئے خوفناک کھیل کو بحری مملکوں نے باہمی تعاون سے شام تک بری طرح ناکم بنا دیا تھا مغرب سے کچھ دیر پہلے دونوں جانب سے جنگ بندی کا تبل بجا شاہ لوئی نے ہم اپنی سپاہ کی ناقص کارکردگی پر خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا اس نے کئی سالاروں کو برطرف کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو تائینات کیا یہ سب تبدیلیاں محض دل کی تسلی تھی سلیبی لشکر کی مجموعی کارکردگی اسلامی لشکر کے سامنے ماند پڑ چکی تھی شاہ لوئی نہم کو اپنا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ بلاد مصر کی جانب سے اپنی پوری قوت کے ساتھ صرف اس لیے حملہ آور ہوا تھا کہ یہی ایک ایسی حکومت تھی جو یروشلم تک رسائی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی تھی اس نے تمام سپاہیوں کو اتنا نوازہ تھا کہ وہ اس کے دیوانے دکھائے دے رہے تھے شاہ لوئی نہم کو بھی ان سے آلہ کارکردگی کی توقع تھی جو اب دن بدن یاسیت میں بدلتی جا رہی تھی وہ اپنی پرجوش تقریروں سے بھی ان میں وہ جذبہ ایمانی بیدار نہیں کر پایا جس کے بلبوتے پر وہ سردھڑ کی بازی لگاتے مسلمانوں کی عجیب سی دہشت ان پر تاری تھی حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے شاہ لوئی نہم نے چیدہ چیدہ سالاروں کے ساتھ ایک خفیہ مجلس منعقت کی تھی جس میں آنے والی کل کے مارکے کے بارے میں کوئی اہم امور موضوع بحث رہے شاہ لوئی نہم اب زیادہ دیر تک منصورہ کے میدان میں نہیں رکنا چاہتا تھا وہ آنے والی کل میں کوئی فیصلہ کن کا روائی کرنے پر موسر دکھائی دے رہا تھا سابق شاہ یروشلم فریٹرک ثانی نے مراصلات کے ذریعے یہ واضح انداز میں باور کرا دیا تھا کہ وہ اتنی دیر تک اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتا جب تک اسے شاہ لوئی نہم کی اسلامی لشکر کے خلاف واضح فتح کی اطلاع نہ مل جائے علاوہ آزین اس نے اپنے سلیبی لشکر کو بلاد فلسطین سے نکال کر بلاد مصر کی جانب لانے سے بھی کھلے لفظوں میں انکار کر دیا تھا شاہ لوئیس پریشان کن صورتحال میں پھس چکا تھا بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی سے میدان چھوڑ کر فرار ہو جائے مگر یہ بات اس کے شاہنہ غرور کے سراسر خلاف تھی اٹھارہ بیس دن کے مارکے میں سلیبی لشکر کی ایک بڑی تعداد میدان میں کام آ چکی تھی یہ صورتحال سلیبی سپاہیوں کے لیے بہت تشویشناک تھی وہ دبے لفظوں میں شاہ لوئی کی اس ڈھٹائی کو خودکشی قرار دے رہے تھے سلیبی لشکر میں ہونے والی چے مگویاں شاہ لوئی نہم تک بھی پہنچ رہی تھی مگر وہ ان حالات میں جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جنگ کا میدان تو سپاہیوں نے جیتنا ہوتا ہے تنہا سالار اعظم بھلا کیا کر سکتا ہے دو محرم چھے سو اٹیس ہجری بمطابق پانچ اپریل بارہ سو پچاس اس وی کو منصورہ کے میدان میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا شاہ لوئی اس کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کے باعث کسی حد تک سلیبی لشکر کی کارکردگی میں بہتر ہی دکھائی دی یہ دیکھ کر شاہ لوئی نہم کی حمد بندنے لگی مگر دوپہر ڈھلتے ہی اسلامی لشکر کی جانب سے ایک ایسا ریلہ آیا کہ سلیبی کارکردگی بھی سفر ہو گئی بہری و برجی ممالک نے توران شاہ کی قیادت میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتے ہوئے سلیبی لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا شام تک اسلامی لشکر کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا شاہ لوئی اس نے اپنی ناکامی دیکھ کر رات کو کیے گئے فیصلے کے دوسرے حصے پر عمل درامت کا فیصلہ کیا اس کے اشارے پر چیدہ چیدہ سالاروں نے اپنی دستوں کو بڑے منظم طریقے سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دھمیات کے شمال کی طرف بڑھنے لگے رئیس الاساکر جاشنگیر آئیبک سلیبی چالکو ان کی کمزوری سمجھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگا فرسو دن اختائی نے سلیبی لشکر کو حصار میں لینے کی تجویز پیش کی جسے فوری طور پر منظور کر لیا گیا اور اسلامی لشکر کو صورت میں پسپا ہونے والے سلیبی لشکر کے پہلوں میں بکھیر دیا گیا ممالک پہلے ہی سلیبیوں سے فیصلہ کن انداز میں دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بیتاب ہو رہے تھے اجازت ملتے ہی انہوں نے حملوں کا ایسا میدان گرم کر دیا کہ سلیبی لشکر کے وہم گمان سے بھی باہر تھا ہر طرف فلاشوں کے امبار لگنا شروع ہو گئے مملکوں کے جاریہانہ حملوں سے دائیں اور بائیں بازوں میں انتشار پیدا ہونے لگا بھگدر سے سارا نظم زبت چوپٹ ہو کر رہ گیا تھا سلیبی سالاروں نے حالات کو قابو میں کرنے میں بہترہ زور لگایا مگر وہ لشکر میں پھیلنے والی افرہ تفریق پر قابو نہ پاسکے رئیس الاساکر جاشنگیر ایبکنی بروقت امدہ قدم اٹھایا تھا مغرب کے وقت تک تمام سلیبی لشکر اسلامی لشکر کے نرگے میں آ چکا تھا ابھی تک قلب میں نظم باقی تھا جس کے باعث مسلمانوں کو اندر داخل ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا بیبرس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی دستے کو قلب میں داخل کرنے کی جان توڑ کوشش کا آغاز کر دیا وہ کئی دن سے مسلسل قلب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی نہ کوئی وجہ آڑے آ جاتی تھی وہ جان ہتیلی پر رکھتے ہوئے اتنی جواں مردی سے لڑا کہ سلیبی صفییں درہم برہم ہونے لگیں وہ اپنے جانبازانہ حملوں سے قلب کو توڑ دینے میں کامیاب ہو گیا قلب کا نظم و نسخ ٹوٹنے کی دیر تھی کہ سلیبی لشکر کے چھکے چھوڑ گئے رات کے پہلے پہر تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا ساتھویں سلیبی جنگ سلیبیوں کی زلطہ میں شکست پر ختم ہو گئی اس جنگ میں بیورس کی آلہ کر کردگی نے اس کا مقام خاصہ انچا کر دیا تھا توران شاہ نے خوش ہو کر اسے ایک ہزار سپاہیوں کے دستے کا سالار مقرر کر دیا علاوہ آزی اسے بیش قیمت انعامات سے بھی نوازا گیا تھا عرب مورخین کے بیان کے مطابق اس دن کے مارکے میں سلیبی مقتولوں زخمیوں اور قیدیوں کی تعداد پچاس ہزار کے لگ بھگ تھی اور ان کے مالو ازباب کے نقصان کا کوئی حساب نہیں تھا شاہ لویس نہم کو اس کے آلہ سالاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا سلطان توران شاہ کے سامنے جب شاہ لوی نہم کو پیش کیا گیا تو اس نے فراخدلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی جان بخش دی بحری عمرہ کی بڑی تعداد شاہ لوی نہم کو قتل کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی سلطان توران شاہ نے قابو میں آئے دشمن کو قتل کرنے کے بجائے محض نظر بند کرنے پر اکتفا کیا شاہ لوی کو منصورہ کے رئیس امیر فقر الدین بن لقمان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اس کی خدمت کے لیے ایک قادم سبیح المعظمی کو مقرر کیا گیا اس سلیبی جنگ میں ایک فرانسیسی موررخ ڈی جان ویل بھی مسلمانوں کے ہاتھوں لگا تھا میں نے سارا انتظام کر لیا ہی کل دوپہر کو جب سلطان اپنے محل سے باہر نکلے گا تو ہمارا کام شروع ہو جائے گا تم لوگ پوری طرح دیار رہنا کسی قسم کی گھڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے سپاہیوں پر بھی کڑی نگاہ رکھنا ہوگی کہیں ان سے کوئی چوک نہ ہو جائے فرس الدین اقدائی بولا تم نے ان لوگوں سے سلیقے سے باچت کر لی ہے تمہیں پورا یقین ہے نا کہ وہ این وقت پر ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے علی چولا دائیں بائیں دیکھتا ہوا بولا مجھے تو ان پر پورا بھروسہ ہے باقی سب اللہ ہی جانتا ہے اگر سلطان قیلے سے باہر نہ نکلا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی عبداللہ قاف نے خدشہ ظاہر کیا فرس الدین اقدائی نے اس کی بات پر اسے گھورتے ہوئے کہا ہمت ہرنے والی باتیں تمہیں ضائب نہیں دیتی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے اپنی جان داؤ پر لگائی ہے اگر سلطان کے کسی وفادار کو بھنک بھی پڑ گئی تو اس کی کم از کم سزا موت ہوگی جب میں روشنی کی کرن دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پھر تم لوگ کیوں میری توجہ تاریکی کی جانب بٹانے کی کوشش کر رہی ہو سلطان کے بعد کوئی دوسرا فرد دکھائی نہیں دے رہا جسے سلطان بنایا جائے کیا تمہیں کامل بھروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نیا سلطان ہمارے مناسب بحال کر دے گا علی چولاک نے کہا اس بارے میں تو میں بھی نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں کون سا چہرہ سامنے آئے گا جشنگیر آئیبک نے ہمارے عہدوں کی واپسے کی مکمل زمانت دی ہے فرد دن اقدائی نے کہا اقدائی بیبرس نے اسے مخاطب کیا میرے تمام سپاہی تمہارے لیے حاضر ہیں مگر میں اس معاملے میں براہ راست حصہ نہیں لینا چاہتا بیبرس میرے دوست فرد دن اقدائی اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے میں براہ راست حصہ نہیں لے رہا ہمیں اپنے محفوظ کل کے لیے پسے پردہ ہی رہنا ہوں گا منصورہ میں موجود تمہارے سپاہی ہی ہماری اصل طاقت ہیں پھر بھی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا بیبرس نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم تھوڑے سے جذباتی آدمی ہو لیکن یہ صرف میرا یا تمہارا معاملہ نہیں ہے اس سے ان تمام لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں جو اپنی قابلیت کی ناقدری کے غم میں مبتلا ہیں ہم یہ سب صرف ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کیا تم یہ چاہو گے کہ اتنی بڑی اسلامی ریاست پارا پارا ہو جائے سلطان نجم الدین ایوب نے قڑی محنت سے جس بکھرے ہوئے شہرازے کو اکھٹا کیا ہے وہ دوبارہ بکھر جائے سلطان تورانشاہ ایک ناکام اور نا اہل حکمران کی طور پر سامنے آیا ہے اس کا زیادہ دیر تک اقتدار میں رہنا مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے مجھے مختلف علاقوں سے بدستور ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ برجی امیر نجم الدین ایوب کی موت کا فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہیں تم دیکھ لینا کہ آج کل میں ہی ایسی خبریں موصل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ فنہ علاقے میں بغاوت ہو گئی تورانشاہ اگر اپنے درباری فیصلوں میں ہی غلطی کر رہا ہے تو کیا ان باغی عمرہ کی سرکوبی کے لیے صحیح فیصلے کر سکے گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی درست فیصلہ کر پائے گا برجی عمرہ کو فوقیت دینے کا سیدھا سادہ یہ مطلب ہے کہ وہ صرف اپنا اقتدار مضبوط کرنا چاہتے ہیں اکتائی بیبرز دھیمے لہجے میں بولا مجھے تمہاری تمام باتوں سے اتفاق ہے مگر جو کچھ تم کل کرنے والے ہو مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تو کیا ہم تمہاری وفاداری پر شک کریں عبداللہ قاف تیزی سے بولا اس کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے بھی خاموش رکون کی حیثیت سے تمہارے ساتھ تھا اور آج بھی ہوں مگر میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آر نہیں سمجھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ آپس میں مت الجھو تمام معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اگر کسی وقت اس بات کی ذمہ داری لینے کی نوبت آئی تو میں خود اس سازش کو اپنی گردن پر لے لوں گا فرس ستن اقتائی نے کہا وہ لوگ آپس میں کافی دیر تک بات چیت کرتے رہے اور وہ خفیہ طور پر منصورہ کے ایک مکان میں مقیم تھے وہ سرکاری لشکر میں واپس جانے کے بجائے لوٹ کر منصورہ میں داخل ہو گئے تھے بیبرس کے مشورے پر رئیس الاساکر جاشنگیر ایبک نے تمام برجی سپاہیوں کو بیبرس کے دستے سے نکال کر ان کی جگہ بحری ممالک کو شامل کر دیا تھا یہ عمل نہایت رازداری سے انجام پذیر ہوا تھا اب منصورہ میں سپاہیوں کا ایک بڑا دستہ موجود تھا جس کی خیادت بیبرس کے ذمہ تھی اور اس دستے میں تمام سپاہی بحری ممالک تھے انہیں آنے والے کل کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا جا چکا تھا کافی دیر تک بات چیت کا سلسلہ جاری رہا تو بیبرس نے ان سے اجازت طلب کی کیونکہ دیر تک اس کا اپنی جگہ سے غائب رہنا اسے مشکوک بنا سکتا تھا اس کے ساتھ ہی اسے دروازے تک رخصت کرنے کے لئے آئے اور کل کے بارے میں دوبارہ یاد دھیانی کرائی بیبرس انہیں تسلی دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا فرس الدین اقتائی واپس اندر آ کر بستر پر لیٹ گیا علی چولاک اور عبداللہ خاف کمرے کے وسط میں بے قراری سے ٹہل رہے تھے فرس الدین اقتائی نے انہیں آرام سے بیٹنے کا مشورہ دیا تھا اچانک دروازے پر زوردار ضربیں پڑنا شروع ہو گئیں کمرے میں موجود سب لوگوں کی سانسیں ایک بار رکی کی رکی رہ گئی تھی دروازہ کھولو اندر کون ہے ایک بلند آواز گنجی آواز سنتے ہی اندر موجود سب لوگوں کے رنگ زرد پڑ گئے تھے بلا شبہ وہ آواز نائب سلطنت امیر برکیارہ کی ہی تھی وہ خوف کے مارے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگی ان کے چہروں پر ہوایاں اڑتی دکھائی دے رہی تھی عبداللہ خاف پہلے ہی کمزور دل کا مالک واقع ہوا تھا خوف سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا تو کیا بیبرس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے فارس الدین اکتائی کے دل میں خیال پیدا ہوا گلوگوش زندان خانے میں نظر بند تھی اسے یہ ریایت دی گئی تھی کہ پسند کے کھانے اور حضب خواہش لباس کی تبدیلی میں آزادی حاصل تھی وہ جب سے زندان خانے میں آئی تھی پہلی بار اس نے اس ریایت کا استعمال کیا تھا نہ دھوکر جب اس نے پرانے بوسیدہ لباس سے چھٹکارا حاصل کیا تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہو وہ اپنی بہتر حالت میں بھی رنجیدہ دکھائی دیتی تھی کیونکہ اسے وہ آزادی حاصل نہیں تھی جس کی اسے تمنا تھی وہ نہ صرف اپنے مقدل باپ کے لیے جاودانی آسمان کی مقصوص عبادت سے محروم تھی بلکہ اس قاتل کی تلاش میں بھی کوئی معاملت نہیں کر سکتی تھی جس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا تھا محبوب سے جدائی کا غم جان پہ پہاڑ بنا کھڑا تھا وہ جب بھی متیودین کے بارے میں سوستی تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی یہ کیسی بیبسی تھی کہ اس کے ہم وطنوں نے ہی اسے ایک بے بنیاد الزام میں دھر لیا تھا اسے رہ رہ کر اسقائی سردار پر تیش آتا کہ نہ اس کی نیت میں فطور پیدا ہوتا نہ وہ اس پر حملہ کرتی اور نہ ہی اس کے خون کے چھینٹے اس کے لباس کو داغدار کرتے مگر اب کیا ہو سکتا تھا کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا کہ جیسے اس اندھیر زندان قانے میں ہی اس کی زندگی تمام ہو جائے گی وہ اندازے سے وقت قطعیون کرتی اور جاودانی آسمان سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی پھر ایک دن اس کی دعائیں خوبولیت کی منزل پر جا پہنچیں اور اسے صاف سترے کپڑے میں ایک بار پھر منگول منصف کے کٹھرے میں لا کھڑا کیا گیا دن کا اجالہ اور لوگوں کے چہرے دیکھ کر کسی حد تک اس کی دھارز بندھی منگول منصف نے اس پر تیز نگاہ ڈالتے ہوئے کر روائے کے آغاز کا اشارہ کیا سب سے پہلے کوتوالے شہر نے اپنی کار گزاری پیش کی اس کی تفتیش ایسی حیرت انگیز تھی کہ گلوکوش کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی اس نے اپنی تفتیش کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اسکائی قبیلے کے سردار تک رسائی حاصل کرتے ہوئے گلوکوش کے بیان کو جانچنے کی کوشش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکائی قبیلے میں ایک عرصے سے کوئی اجنبی خاتون نہیں دیکھی گئی دوسری بات یہ سامنے آئی ہے کہ اسکائی قبیلے کے کسی سردار کا نام مانچی خان نہیں ہے اسکائی قبیلے کا سردار جموروش خان میرے ساتھ اپنا بیان قلم بند کرانے کے لیے یہاں موجود ہے تمام تفتیش کی روشنی میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لڑکی ہی اپنے باپ کی قاتل آئے اور یہ ہماری توجہ بھٹکا کر محض ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے کوتوالے شہر کے بعد اسکائی قبیلے کے سردار کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا اسکائی قبیلے کا سردار جموروش خان جب سامنے آیا تو انگل وغوش کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ پچاس سال کا عمر رسیدہ منگول تھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کرختگی کا تاثر لیے ہوئے تھا یہ واقعی مانچی خان نہیں تھا کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو یا پہلے کبھی اس کا چہرہ دیکھا ہی منگول منصف نے سوال کیا جموروش خان نے گل وغوش کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا تم کب سے اسکائی قبیلے کے سردار ہو قریباً سات اٹھ برس ہو گئے ہیں تم اپنے دماغ پر ایک بار پھر زور دے کر یاد کرو کیا یہ لڑکی کبھی تمہارے قبیلے میں آئی تھی جہاں تک میری یاد داشت کا تعلق ہے میں نے اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے قبیلے میں نہیں دیکھا کیا تمہاری قبیلے میں کوئی مانجی خان نام کا شخص موجود ہے اب کوئی نہیں ہے البتہ مجھ سے پہلے سردار کا نام مانجی خان ہی تھا جسے مرے ہوئے قریباً سات اٹھ برس ہو چکے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کا ای قبیلے کا سردار مانجی خان ہی تھا اور گزشتہ قرولتائی میں وہ مجھ سے ملا تھا منگول منصف نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے گھورا تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی عظیم منصف میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی یاد داشت کمزور ہو گئی ہے مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یقیناً آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اس کا ای سردار نے اپنی زلط پر تل ملا کر کہا نہ میری یاد داشت کمزور ہے اور نہ ہی مجھے کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کا ای قبیلے کا حقیقی پیشہ کیا ہے اور وہ کیسے بلا خوف ہر طرح کا غیر قانونی کام سر انجام دیتے ہیں منگول منصف الفاظ چبا کر بولا آپ اب نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے قبیلے کے سادہ لوہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جمہوروش خان اپنے جوش پر بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا بہرحال یہ بات تائے ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں کوتوال کو دوبارہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اسقائی سردار مانجی خان کو ہر قیمت پر اس معزز عدالت میں پیش کرے اور جمہوروش خان کو آخری بار تنبیح کی جاتی ہے کہ وہ خود ہی پوشیدہ سچ کا اظہار کر دے ورنہ حقیقت سامنے آنے پر اسے معزز عدالت کی توہین اور دروغ گوئی کے جرم موت کی سزا دی جائے گی جمہوروش خان منگول منصف کی بات سن کر پہلو بدل کر رہ گیا تھا اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئی منگول منصف اس کی قیفیت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اس کی باریک بھی نظروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اسقائی سردار یقیناً زقمی ہوا ہوگا اور وہ اب پوشیدہ رہ کر اس لڑکی سے انتقام لینا چاہتا ہے اس نے کوتوالے شہر سے اس بابت میں جواب طلب کیا تو اس نے اپنی ساری توجہ اور مصروفیت کا بار اسقائی قبیلے کے سر پر ڈال کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی منگول منصف نے اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دے دی گلوکوش کے بارے میں پہلا حکم برقرار رکھا گیا کہ معاملے کی حقیقت سامنے آنے تک اسے بدستور نظر بند رکھا جائے گا کوتوالے شہر نے گلوکوش کو تین سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیز دیا اسے ابھی ایک دوسرے مقدمی کی کارجوائی میں شریک ہونا تھا سپاہی گلوکوش کو لے کر زندان قانے کی جانب چل پڑے گلوکوش حالت کی نئی کروٹ پر ششت رہ گئی اجانک وہ اپنے پہلوں میں اٹنے والے بے ہنگم شور پر چونک کر متوجہ ہوئی وہ دس بارہ آفراد تھے جنہوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے انہوں نے کمال سورت سے سپاہیوں کو زخمی کر کے گرا دیا اور ان میں سے ایک دیزی سے گلوکوش کی جانب پڑھا اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا لہرا رہا تھا گلوکوش خوف و حیرت سے بھت بانی یہ منظر دیکھ رہی تھی اجنبی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی اجنبی کا ہاتھ دیزی سے حرکت میں آیا اور لہراتا ہوا کپڑا گلوکوش کے چہرے کا احاطہ کرنے لگا گلوکوش کو بس اتنا یاد رہا کہ ایک کپڑا اس کے چہرے کی جانے پڑھا پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرہ چھا گیا وہ کچھ سمجھ نہیں سکی کہ سب کیا ہو رہا تھا ان افراد نے تیزی سے گلوکوش کو ایک گھوڑے پر لادا اور خود بھی جست لگا کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے چند لمحوں میں وہ بے ہوش گلوکوش کو لیے سرائے کی گلیوں میں گم ہو گئے وہاں موجود رہگیر حیرت و استجاب کی تصویر بنے رہ گئے تھے وہ رات کی تاریکی میں دبے قدموں ایک محل نمہ مکان کی جانب بڑھ رہا تھا اس مکان کے گرد کڑے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سپاہی دکھائی دے رہے تھی وہ ان سب کی نگاہوں سے بچ کر مکان کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا سیاہ موٹا لبادہ اسے تاریکی کا جزو بنائی ہوئے تھا وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا اسے کسی ایسے حصے کی تلاش تھی جہاں سے وہ دیوار پھانت کر اندر داخل ہو جاتا کافی دیر تک یوں ہی رینگتے رہنے کے بعد اس کے دل کی مراد بر آئی وہ شمالی جانب پہنچ چکا تھا جہاں دو سپاہی نیند سے انگ رہے تھی اس نے کافی دیر تک خاموشی سے وہاں دبک کر انگا جائزہ لیا وہ سپاہی بدستور اسی حالت میں دکھائی دیتی رہی وہ آہستگی سے حرکت میں آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیوار کے ساتھ جا چپکا سپاہی بدستور انگ رہے تھی اس نے ان پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالی اور نہایت مہارت سے کسی مکڑی کی مانن دیوار پر چڑھنے لگا انٹوں کے درمیان بنے ہوئے رکنوں اور کونوں خدروں پر پاؤں جماتا اور سہارے تلاش کرتا ہوا وہ اوپر چڑھتا گیا وہ تھوڑی دیر میں دیوار کی بالائی سطح تک پہنچ گیا وہ دیوار پر کچھ دیر اکڑو بیٹھا رہا وہ اب دونوں جانب دیکھ رہا تھا اندر پہرے کا کوئی انتظام دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے اچھی طرح اتمنان کر لینے کے بعد دیوار سے چھلنگ لگا دی نیچے گھاس کا فرش تھا اسی وجہ سے اس کے کودنے کی دھمک کچھ زیادہ نہیں تھی اس کی نگاہیں تیزی سے دائیں بائیں گھوم رہی تھی وہ اپنے تائیں مطمئن ہونے کے بعد وہ نہایت سورت سے کیکڑے کی مانین رینگتا ہوا مکان کے اندروں نے جانب بڑھنے لگا کچھ ہی دیر میں وہ برامدے میں پہنچ چکا تھا یہاں ایک شخص زمین پر بستر لگائے گہری نیند سو رہا تھا آنے والے نے اس کی سانسوں کی ہموار آمد و رفت سے اس کی نیند کی گھرائی کا اندازہ لگایا اور مطمئن ہونے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گیا اس محل نوہ مکان کے اندر کئی کمرے دکھائی دئیے ان میں سے وہ کمرہ کہاں ہو سکتا تھا جہاں اسے پہنچنا تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا وہ ایک ایک کر کے کمروں میں نگاہ ڈالتا ہوا بڑھتا چلا گیا نیچے کے تمام کمرے خالی دکھائی دئیے وہ زینے سے اوپر پہنچ گیا یہاں سب کمروں کے دروازوں پر خفل پڑے ہوئے تھے اس نے کمروں کی سلاخدار کھڑکیوں سے اندر جھانکا یہاں کچھ لوگ بے خبری کے عالم میں سوئی ہوئے دکھائی دئیے اس نے ہلکا سا کھٹکا کرتے ہوئے انہیں اپنی جانے متوجہ کرنے کی کوشش کی اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ آواز نیچے سوئی ہوئے شخص کے قانون تک نہ پہنچ جائے کافی دیر کی کوشش کے بعد ان میں سے ایک شخص بیدار ہو گیا وہ کھٹکے کی آواز کے تاقب میں کھڑکی کی طرف بڑھا اور وہاں کسی کو پا کر وہ چونک پڑا کون ہے اس کے ہلک سے بمشکل نکلا دوست میرے پاس وقت کم ہے مجھے جلدی سے بتاؤ کہ شاہ فرانس کس جانب ہے اسی قطار کے آخری کمرے میں خاموشی سے اپنی جگہ لٹ جاؤ اور کسی قسم کا شور پیدا نہ ہونے دینا میں اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر یہاں پہنچ پایا ہوں سیاہ پوش نے اسے ہدایت کی مگر تم کون ہو میرا وقت زائے نہ کرو سیاہ پوش تیزی سے آخری کمرے کی جانب بڑھ گیا آخری کمرے کی کھڑکی کے سامنے پہنچ کر اس نے اندر جھانکا وہاں ایک ہی بستر دکھائی دے رہا تھا اس نے لوہے کی سلاق میں ہاتھ ڈال کر دھیمے انداز میں کھڑکی کھٹ کھٹ آئی چند ایک بار کی کوشش پر بستر پر سوہ ہوئے شخص نے کروٹ لی تو اس نے ایک مقصود انداز میں دستک دینا شروع کر دی بستر پر لیٹا ہوا شخص اس مقصود دستک پر چونکر بیدار ہو گیا وہ بستر پر بیٹھے دائیں بائیں دیکھنی لگا شاید وہ آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ آواز دروازے کے پہلوں میں موجود کھیڑکی کے پاس سے آ رہی ہے تو وہ اس جانب بڑھ گیا مئی شاہ فرانس کی خدمت میں شاہ یروش علم کا سلام پیش کرتا ہوں سیاہ پوش اس کے قریب پہنچنے پر دھیمے سے بولا کہو ٹیمپلر کیسے آنا ہوا شاہ یروش علم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ فرانسیسی لشکر کی شکست اور آپ کی گرفتاری کی بابت سن کر عرض مقدس کے نصارہ کو بے حد صدمہ پہنچا ہے آپ جس مقصد کے لئے فرانس سے یہاں تک پہنچے ہیں وہ بڑا کٹن اور دشوار ہے بہرے قیف آپ ہمت نہ ہاریے گا تمام مسلمان حکمران مال و دولت کے حریص ہوتے ہیں آپ انہیں فدیہ کی صورت میں وہ جو رقم مانگیں دے کر اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کریں جو ہی آپ کو ان سے چھٹکارہ نصیب ہو فوری طور پر ایک کا تشریف لے آئیے یہاں ایک بڑا لشکر آپ کے استقبال کے لئے موجود ہے ماضی میں مجھ سے سرزد ہونے والی کوتا ہی کو دل سے نکال دیں کیونکہ وہ وقت کا تخاظہ تھا میری افواج کسی صورت عرض مقدس سے باہر نکلنے پر رضا من نہیں تھی اگر آپ کے پاس فدیہ کے لئے کافی رقم نہ ہو تو اس زمن میں فوری طور پر مجھ سے رابطہ کیجئے میں بلا تاخیر اس کا بندوبست کر دوں گا شاہ فرانس لوئین ہم نے ٹیمپلر کی باتیں سننے کے بعد تاثف بھری مسکراہت چہرے پر بکھیری وہ وقت گزرنے کے بعد اس کی مدد کی یقین دیانی پر محض پہلو بدل کر رہ گیا تھا اپنے شاہ سے جا کر کہو کہ میں ایک بار تمہارے پاس ضرور آؤں گا وہ میرا انتظار کرے ابھی کئی شکوے ایسے ہیں جنہیں دور کرنا باقی ہے ان مسلمانوں سے کئی سے نمٹنا ہے اس بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں میں شاہ فرانس کے لئے فیلحال کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں کافی تعداد میں سپاہی موجود ہیں جن کے ساتھ بھیڑنا جان گوانے کے مترادف ہوگا دوسرا ٹیمپلرز کا خلاب ہی یہاں سے کافی دور ہے سیاہ پوش نے ہمدردی جتانے کی کوشش کی میں سب جانتا ہوں تمہیں میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیاہ پوش نے واپس لوٹنے کی اجازت طلب کی شاہ لوینہم نے سر ہلا کر جانے کی اجازت دی وہ وہاں سے دبے قدموں واپس لوٹ گیا نیچے موجود خادم سبیح العزمی بے خبر سو رہا تھا ٹیمپلر چوکر نے انداز میں شمالی دیوار تک آیا اور پہلے کے سے انداز میں دوسری طرف اتر گیا باہر موجود سپاہی اب انگنے کے بجائے نیند کی خوابناک وادی میں پہنچ چکے تھے اس نے ان پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہوئے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں کی تھی امیر برکیارک ہاتھوں کو مسلطہ ہوا بے قراری کی حال میں دروازے کی سامنے ٹہل رہا تھا دروازہ کھلنے کی کوئی امید نہیں دکھائی دے رہی تھی وہ بائی برس کے تاقب میں یہاں تک پہنچ پایا تھا اس کے ذاتی مخبیر نے بائی برس کی پورا سرگرمیوں کے اطلاع جب دی تھی تو وہ بائی برس کی جانب سے چوکن نہ ہو گیا تھا اس نے بائی برس کے محتاط تاقب کی ذمہ داری تین دوسرے مخبیروں کو سوم دی آج جب اس کے مخبیر نے بائی برس کی اس مکان میں پہنچنے کی اطلاع دی تو وہ وقت ضائع کیے بغیر بھی سپاہیوں کا دستہ لیے اس مکان تک آدم کا سپاہی پوری قوت سے دروازہ پیٹنے میں مصروف تھی جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا امیر برکیارک کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی بلاخر جب اس کی جھنجلا ہٹ نکتہ اروج پر جا پہنچی تو اس نے سپاہیوں کو دروازہ توننے کا حکم دے دیا سپاہیوں نے حکم پاتے ہی دروازے پر زور آزمائی کا سلسلہ شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ قبضوں سے اکھڑ گیا تھا دوسرے گھروں کے مکین شور کی آواز سن کر وہاں جمع ہونے لگے امیر برکیارک نے انہیں قربو جوار میں جمع ہوتا دیکھ کر تیز لہجے میں اپنے اپنے گھروں کو واپس لٹنے کا حکم دیا جمع ہونے والے لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی سرکاری معاملہ ہی اس خدشے کے پیش نظر کے کہیں وہ بھی نہ دھر لیا جائیں آہستہ آہستہ وہاں سے کھی سکنے لگے دروازہ ٹوٹنے پر امیر برکیارک نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا وہ محتاط انداز میں اندر داخل ہو گئے سپاہی ہر قسم کے غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دے رہے تھے امیر برکیارک بھی تلوار بے نیام کیے ان کے پیچھے اندر داخل ہوا دو رہداریوں کو پار کرنے کے بعد وہ اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں تین افراد موجود تھے ان کے چہروں پر پریشانی چھائی ہوئی تھی ان لوگوں کی صورت دیکھ کر امیر برکیارک کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی انہیں تحقیر بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اس کے ساتھ آئی ہوئے سپاہی عجب تزبزک کا شکار تھے ان کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ ان کے سالار اعلیٰ تھے اپنے سالاروں کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری نبھانے کا وقت آن پڑا تھا وہ مقمسے میں مبتلا ہونے لگے ان کی ننگی تلواروں کا رخ ان تینوں کی جانب تھا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم لوگ قاہرہ واپس نہیں لوٹو گے میں نے جانبوچ کر سلطان سے کہہ کر بیبرز کا مقصود دستہ منصورہ میں رکھوایا تھا تاکہ تم لوگوں تک آسانی سے رسائے حاصل ہو سکے اب میں تمہیں پابا زنجیر سلطان تورنشاہ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کا ثبوت دوں گا کہ میں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی اور میرا شک ہمیشہ درست نکلتا ہے امیر برکیارک فرہ ستن اقدائی جو اس دوران سمل چکا تھا تمسخرانہ لہجے میں بولا یہ تو تمہارا خواب بھی رہے گا کہ تم ہمیں پابا زنجیر سلطان کے سامنے پیش کر سکو گے مجھے حیرت ہے کہ تم ابھی بھی بچ نکلنے کی امید لگائی ہوئے ہو ٹھیک ہے تم ہم سب لوگوں کو یہاں سے گرفتار کر کے لے جاؤ مگر ہمیں سلطان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا جواز ہے تم نے سلطان کی حکم ادولی کی ہے تمہیں قاہرہ لوٹنے کا حکم دیا گیا تھا مگر تم وہاں جانے کے بجائے یہاں چھپ کر کوئی خفیہ کھیل کھیلنے میں مصروف ہو کیا یہ تمہارے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ٹھیک ہے کہ ہم منصورہ میں موجود ہیں یہ حکام شاہی کی خلاف ورزی سہی مگر یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کہ تم ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کرو یہ تو تمہیں سلطان کے سامنے پیش ہو کر بتانا ہی پڑے گا کہ تم چوروں کی طرح جو یہاں چھپے بیٹھے ہو اس کے پیچھے کیا سازش پل رہی ہے تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہم یا ہمحض اس لیے مقیم ہیں کہ سلطان تورانشاہ کے خلاف سازش تیار کریں احمد چولاک تنکر بولا برکیارک فرح ستن اقدائی نرم لہجے میں بولا تمہیں یقینا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو مجھے تمہاری ہٹیوں سے بھی راز اگلوانے کا فن آتا ہی سپاہیوں ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے باندھ کر قلعے میں لے چلو اگر ان میں سے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کرے تو ان کا سر تن سے جدا کر دینا امیر برکیارک کا حکم سن کر سپاہی تذبذب کے شکار ہو گئے وہ دونوں کی صورت دیکھ رہے تھے امیر برکیارک سپاہیوں کی جھجک کو تاڑ گیا وہ سمجھ گیا کہ ماضی میں یہ لوگ چونکے ان پر افسران مقرر تھے اس لیے سپاہی اپنے ماضی افسروں کی گرفتاری سے جھجک رہے ہیں اس نے گرج تہوی آواز میں انہیں تنبیح کی وقت کیوں زائے کر رہے ہو تم سلطان کے وفادار ہو اپنے سلطان کی حفاظت تم پر فرض ہے یہ اسی فرض کا ایک حصہ ہے دو سپاہی حکم کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے احمد چولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اسی وقت ایک گرجدار آواز سپاہیوں کے عقب سے گونجی تہرو سپاہیوں کے بڑھتے قدم رک گئے وہ اس جانب دیکھنے لگے جدھر سے انہیں رکنے کا حکم سنانے والی آواز سنائی تھی گلوغوش جب عالم بے ہوشی سے پیدار ہوئے تو اس نے خود کو ایک آرمدہ بستر پر پایا اس نے اپنے اردگرد حیرت سے دیکھا پھر اس کے ذہن کے پردوں پر بیتے ہوئے واقعے کی کڑیاں مربوط ہو گئیں اس کی نگاہوں کے سامنے دھاٹے سے چھپائے گئے چہرے گھومنے لگے وہ سہمی نگاہوں سے اس قیمے کی درو دیوار دیکھ رہی تھی جہاں وہ اس وقت موجود تھی قیمے کی اندرونی بناوٹ میں کوئی خاص بات نہیں تھی جس پر وہ کوئی اندازہ قائم کر پاتی ایک خیال کے تحت اس نے خود کو ٹٹولا اس کا جسم پوری طرح آزاد تھا وہ بستر سے نکل کر کھڑی ہو گئی وہ دھیمے قدموں سے قیمے کی دروازے کی جانب بڑھی خیمے کا پردہ اٹھا کر جب اس نے باہر نظر ڈالی تو لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گئی وہ اس وقت کسی کھولے علاقے میں موجود تھی جہاں پتھرلی زمین پر کہیں کہیں برف کے گالے دکھائی دے رہے تھی وہ خیمے سے باہر نکل آئی ایک بار پھر اسے حیرت کا شکار ہونا پڑا وہاں صرف اسی کا اکیلا خیمہ استادہ تھا دور دور تک کوئی زیروہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اسے اس ویرانے میں تنہا کس نے چھوڑا ہے یہ سوال اس کے ذہن کو جھین جوڑنے لگا اسے محض اتنا یاد تھا کہ کسی نے کپڑا اس کے چہرے پر ڈال کر اسے خوش سے بیگانہ کر دیا تھا وہ کون ہو سکتا ہے اس بارے میں اندازہ لگانا دشوار تھا وہ اسقائی قبلے کے اجنبی سردار کے بارے میں سوچنے لگی جس نے حالات کو ناقابل یقین حد تک بدل کر رکھ دیا تھا مانجی خان کو اس نے خنجر کھومپا تھا اچانک اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ کارستانی اسی کی نہ ہو اگر واقعی یہ حرکت سردار مانجی خان نہیں کی ہے تو وہ کسی بڑی مسئبت میں پھسنے والی ہے ممکن ہے کہ یہ حرکت اس نے نہ کی ہو متیودین کے حوالے سے بھی اسے یہ شک گزرا مگر وہ تو خود ایک عرصے سے لا پتا تھا قیالوں کے بھور میں پھسی وہ جانے کیا کیا سوچتی رہی اس نے ادھر ادھر گھوم کر گرد و نواح کا جائزہ لیا کے شاید کہیں کوئی چھپا بیٹھا دکھائی دے مگر وہاں حقیقتا کوئی موجود نہیں تھا وہ دوبارہ خیمے میں داخل ہوئی وہاں موجود سامان کو اُلٹ پلٹ کر وہ کوئی سراخ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی اسے اپنے باپ کونائی قان کے ساتھ چند بار سفر کرنے کا موقع ملا تھا جس کے سبب وہ کئی منگول قبیلے کے رہن سہن اور ان کے خیموں کے طرز تعمیر سے واقف ہو چکی تھی خیمے کی بناوٹ کو پہچاننے میں وہ پہلے ہی مات کھا چکی تھی وہ عام خیموں جیسا ہی لگ رہا تھا اس کا سفید رنگ عام شکاری منگولوں کے استعمال میں آنے والے خیموں جیسا تھا البتہ وہ قدر مائلہ دکھائی دے رہا تھا خیمے میں عام سا سامان موجود تھا جس کی ضرورت کسی بھی سفر میں پیش آ سکتی تھی وہ اپنی مسلسل ناکامے پر جھنجلاسی گئی تھک ہار کر وہ ایک بار پھر باہر نکل آئی آخر وہ کون تھا جس نے اسے زندان خانے سے نکال کر اس ویرانے میں لا پھینکا تھا وہ خیمے کے قریب ایک پتھر پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی اور اس نامعلوم فرد کا انتظار کرنے لگی اسے زیادہ دیر تک انتظار کی صعوبت برداشت نہیں کرنا پڑی تھوڑی تیر بعد دور سے ایک چھوٹا سا غبار اٹھتا ہوا دکھائے دیا وہ غبار کو دیکھ کر چونگ پڑی وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھوڑی تیر میں اس غبار سے ایک گھر سوار برامد ہوا وہ تیز رفتاری سے اسی جانب بڑھتا آ رہا تھا گلوکوش کو جانے کیوں کسی اندیکھی خطرے کا احساس ہونے لگا وہ بیتا بھی سے ہاتھ مسلنے لگی تھی قیمے میں تلاشی کے دوران اسے کوئی ایسی چیز نہیں مل پائی تھی جسے وہ بدستور ہتھیار استعمال کر پاتی